السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جماعت ہفتوں کی طالبات آج ہم اپنی کتاب کا تیسرا حصہ یعنی فقہ کا جو حصہ ہے اس کو شروع کر رہے ہیں اور اس کا ہمارا پہلا سبق ہے عدا اور قضا طالبات عدا کی تاریخی ہے کہ عبادت کا جو وقت شریعت نے مقرر کیا ہے یعنی اسلامی شریعت نے عبادت کا جو وقت مقرر کیا ہے اس عبادت کو اس کے ہی وقت میں عدا کرنا یعنی اس انجام دینا عدا کہلاتا ہے اس کی مثال یہ ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں جیسے فجر کی نماز ہے زہر کی نماز ہے اور دیگر فرائض نماز ہیں یہ ان کا ایک خاص متعین وقت ہے یعنی آپ اس کو اسی وقت میں عدا کریں گی پڑھیں گی تو وہ عدا کہلائیں گی تو یہ کیا کہلائے گا عدا ٹھیک ہے طالبات آپ کو عدا کی تاریخ سوچ میں آگئی دوبارہ تاریخ سن لیجئے عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس کو اسی وقت میں عدا انجام دینا عدا کہلاتا ہے اب اس کے برعکس کیا ہے قضاء یعنی اب عبادت کو جو وقت مقرر ہے اس کے گزر جانے کے بعد اس عبادت کو انجام دینا قضاء کہلاتا ہے یعنی عبادت کو جو وقت شریعت میں متعین کیا ہے فرض نماز فجر کا وقت ہے یا زہر کی نماز کا وقت ہے اس کے وقت میں اس کو انجام نہیں دیا اس کو پڑھا نہیں اور اس کا وقت گزر گیا اور اس کے وقت گزرنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو وہ قضاء کہلاتا ہے ٹھیک ہے وہ نماز ہماری کیا کہلاتی ہے قضاء کہلاتی ہے ٹھیک ہے اب تارے بعد ابھی ہم نے عدا و قضاء کی جو تاریخ پڑھی ہے اس کی مثال بھی میں نے آپ کو سمجھائی ہے تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی نمازیں ہیں کہ ہم کس کی قضاء پڑھیں گے جیسے آپ پڑھتی ہیں فرض نماز بھی پڑھتی ہیں سنت موقعہ بھی پڑھتی ہیں نفل نماز بھی پڑھتی ہیں یہ تمام نمازیں ہم ہر یعنی کہ اپنے فجر زہار اثر مغرب میں مختلف پانچوں نمازوں میں پڑھتے ہیں تو اب یہ بات جان لیں کہ شریعت کہتی ہے کہ صرف جو قضاء ہوگی وہ فرض نمازوں کی ہوگی اور وطر کی ہوگی یعنی جو پانچ وقت کی جو فرض نمازیں ہیں فجر زہار اثر مغرب عشاء یہ پانچوں وقت میں جو فرائض نماز ہیں ان کے فرض ان کی ہم قضاء آدھا کریں گے یعنی اگر ان کو وقت پہ آدھا نہیں کیا اور اس کے علاوہ ہم وطر کے نماز کی بھی قضاء آدھا کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے نماز عشاء کسی حضر کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے اپنے وقت میں آدھا نہیں کی گئی تو عشاء کی فرض کے ساتھ اس کے وطر کی بھی قضاء آدھا کی جائے گی ٹھیک ہے اب ایک اور بات طالبات کہ فرض نماز سے ہر مسلمان بالغ پر فرض ہے کسی بھی مجبوری اور کسی بھی وجہ سے نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے لیکن اگر کوئی خدا نہ خاصہ کوئی شریع مجبوری آ جاتی ہے جس کو شریعت عذر کہتی ہے عزار کہتی ہے اس مجبوری کے تحت فرض نماز اپنے وقت میں ادا نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور یا واجب نماز ادا نہیں کی تو وہ تو ٹھیک ہے یعنی کہ مجبوری کے وجہ سے فرض نماز ادا نہیں کی تو اس کی خدا کر لینا کر لینے کی اجازت ہے لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اور اس مجبوری کے بغیر کسی بھی عذر کے بغیر فرض یا واجب نماز کو اپنے وقت میں ادا نہیں کیا تو ایسا کرنا سخت گناہ ہے اس پر بہت گناہ ہوگا فرض نماز کے چھوڑنے کا بہت گناہ ہوگا قضا تو اس کی بھی ادا کی جائے گی حرحارت میں اور یہی حکم سنت موقعہ کا بھی ہے کہ جو سنت ہیں تمام نمازوں کی سنت موقعہ وہ بغیر کسی شرع ازر کے چھوڑنا کی اجازت اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے خیالی بات بھی تو ہم نے یہ بات پڑھی کہ بغیر کسی شرع ازر کے فرض نمازوں کو چھوڑنا سخت گناہ ہے اب جب اگر خدا نخوصہ کسی شرع ازر پیش آ جاتا ہے یعنی کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے اور نماز اپنے وقت میں ادا نہیں کرس کی جا گئی تو وہ قضا ہو گئی اب اس کو اس کے وقت کے بعد ادا کرنا ہے تو کس طرح سے اس قضا نماز کو ادا کیا جائے گا یعنی ہماری اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے قضا نمازوں کی نیت کس طرح کی جائے چھیک ادا نماز کے لیے تو ہمارا اتنا ہی کافی ہے کہ فجر ادا کرتی ہوں یعنی آپ فجر کی نماز پڑھ رہی ہے تو آپ کو فرض اور سنتوں کی تعین کرنا ضروری ہے کہ فرض ادا کرتی ہوں کیونکہ وہ اس وقت فجر کی فرض ہی ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب قضا نماز ادا کی جا رہی ہے تو اس کی نیت اور اس کی ادا کی کا طریقہ کیا ہوگا مثال کے طور پر اگر بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور اس کو اپنی تعداد یاد نہیں ہے تعداد کو یاد رکھنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کس دن کی کونسی نماز قضا ہوئی ہے جیسے فجر کی نماز کونسی دن کی قضا ہے اگر فجر کی قضا ہوئی ہے یا زہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو کس دن کی ہے تو یہ دن کا تعیون کرنا اور اس کو یاد کرنا ضروری ہے یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ فجر کی نماز یا زہر کی نماز پڑھتی ہوں یہ کافی نہیں ہے قضا کی ادائقی کے لیے یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ فلا دن کی فجر یا فلا دن کی زہر کی قضا پڑھتی ہوں یعنی اس دن کا تعیون کرنا ضروری ہے نیت میں چھیک ہے اور لیکن اگر یہ تو آپ کو دن یاد ہے اور اگر بہت سی نماز یں ہو جاتی ہیں اس میں دن یاد نہیں ساری فجر کی نماز قضا ہوئی ہیں اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ بہت ساری زہور ہیں یا مغرب شاہ ہیں ایسا آپ کو یاد ہے لیکن آپ کو مکمل طور پر تعداد یاد نہیں ہیں اور دن بھی یاد نہیں ہیں تو اب یہ نیت کر لینا ضروری ہے کہ میرے ذمہ جس کر رہی ہے تو آپ یہی نیت کریں گی کہ پہلی فجر کی قضا ادا کرتی ہوں اور اسی طرح تمام نمازیں فجر کی قضا کی ادائی کریں گی اور یا پھر آخری ہے تو یہی نیت کریں گی کہ میرے ذمہ جس قضر فجر کی نمازیں باقی ہیں اس میں سے سب سے آخری فجر کی قضا پڑتی ہوں ٹھیک ہے طالبات یہ تو تھا قضا نمازوں کی نیت کا کہ ہم نیت کس طرح سے کریں اب یہ جو قضا نمازوں کی تعداد ہے اور یا نہیں ہے تو اب کتنی پڑھنا ہے کب تک پڑھنی ہے اس کے لیے بھی شریعت ایک اصول بتاتی تعداد یاد نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے تو ایسی صورت میں اس وقت تک قضا کی ادائیگی کرتے رہنا ضروری ہے کہ جب تک گمان غالب نہ ہو جائے یعنی یہ گمان غالب ہو جائے کہ ہاں میری نمازیں پوری ہو گئی ہیں جیسے مثال کے طور پر فجر کی بہت ساری قضا ہیں اور ان کو پڑھتے رہے تو دل میں اس بات کا غالب آج جائے گا یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اب میری قضا ختم ہو گئی ہیں تو اس وقت تک یہ فجر کی قضا پڑھتے رہے اسی طرح دوسری نمازوں کا بھی حال ہے طالبان آج کے درس میں یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر ہے اور کچھ حصہ صفحہ نمبر 58 پر بھی ہے یہ جو ہم نے آج کی اہم اہم چند باتوں کو اس سبق کے مطالق پڑھا ہے اب آج کے کام کو دیکھ لیجی اور آپ سے یہ ہے کہ آپ آج کے اس سبق کو اچھی طریقے سے صفحہ نمبر 57 پر اس کو مطالق کریں اس کو یاد کریں اور اس کی ہیڈنگ کے ساتھ یعنی یہ جو ادا اور قضہ کی جو ہیڈنگ آپ کے پاس یہاں پر دی ہوئی ہے اسی طرح کتاب میں بھی ان دونوں کی ہیڈنگ کے ساتھ تعریفات تاریفات درچ ہیں ان کو عملی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر سوال نمبر ایک کے جواب میں تحریر کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ان تاریفات کو یاد بھی کرنا ہے یہ کام طالبات آپ کو عملی کتاب میں لکھنا ہے ٹھیک تاریفات آپ کہاں سے دے سکتی ہیں درسی کتاب